اسلام علیکم سامین انتیس محرم الحرام اور پانچ اگست ہے خبر کا عنوان ہے بنگلہ دیش میں سو افراد حلاک پورے ملک میں کرفی و نافذ گیارہ ہزار لوگ گریفتار چودہ پولیس والے بھی مارے گئے ہیں خبر تھوڑی تفسیر تھی ہے بنگلہ دیش میں طلبہ کا احتجاج جاری ہے سڑکوں پر یونیورسٹیوں میں کولیجوں میں بازاروں میں احتجاج جاری ہے اس بیچ گزشتہ شام چھے بجے بنگلہ دیش کی سرکار نے غیر مہینہ مدت کے لیے کرفیو لاغو کر دیا ہے ادھر طلبہ کہنا یہ ہے کہ انیس سو اکتر کے مجاہدین کے لیے ان کے غرصان کے لیے سرکاری ملازمتوں میں جو کوٹا ریدر کیا گیا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور وہاں کی وزیر آدم کو گدی چھوڑنی ہوگی ان دو مطالب کو لے کر ہنگمہ بڑھتا جا رہا ہے استیال انگیدی بڑھتی جا رہی ہے اور تھانوں پر حملے بولے جا رہے ہیں کہ چودہ پولیس کے اہلکار مارے گئے ہیں اور سو آدمیوں کی جان چلی گئی ہے اس طرح بنگلہ دیش میں افرا تفریق ماحول ہے اور وہاں کی سرکار کے لیے آج کا دن پورا چنوتیوں سے بھرا دن ہے